درود ملکی بلندہ واسا کم از کم ایسے درود پڑھیں کہ آپ کے ساتھ والے کو لگے کہ آپ نے درود پڑھائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن عبیطا صلوات ایسے پڑھو کہ جیسے علی بادشاہ کا نام سن کے صلوات پڑھنی چاہیے والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی آدائہ مجمعین من یوم اداوتہم الیوم الدین سلوات بلند آواز سے پڑھنے محسوس نہ کرو تو جس نے میرے لئے سلوات پڑھنی ہے وہ رہنے تھی جس نے آل محمد پہ پڑھنی ہے وہ ذرا تکلیف کرے سلوات اول سے آخر تک بلند آواز سے پڑھو اب اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں مجلس کا محول اتنا خوبصورت ہے کہ لفظ خوبصورت اس کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر پا رہا جو مومنین یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے آگے تھوڑی تھوڑی جگہ خالی ہے اگر وہ تکلیف کریں اور ایک ایک قدم آگے آ جائیں تاکہ جو بعد میں آئیں وہ پھلانگتے ہوئے آپ کو آگے نہیں آئیں گے ایک ایک قدم چلو جو بزرگ ان کی خیر ہے جو جوان بیٹھیں آپ تھوڑی تکلیف کریں بزرگ ہل گئے ہیں جوان نہیں ہل رہے چلیں جو کھڑے ہیں وہ مجلس دیکھ لیں پھر سننے کے لئے تو اندر آنا پڑے گا درود مل کے بلند آواز سے پڑھیں گے درود اول سے آخر تک ایسے پڑھیں کہ ہر بندے کو امام رضا بادشاہ کا روزہ یاد آجائیں اجازت ہے جو بات شروع کریں مجمع میری توقعات سے زیادہ خوبصورت سماعت رکھتا ہے اور تعداد بھی میری توقعات سے زیادہ خوبصورت ہے اور زاکرین جو پڑھ گئے میں ان کا نالائن بردار ہوں جو میرے پیچھے بیٹھے ہیں میں صرف اور صرف علی و علی اللہ پڑھنے والے زاکر کا نالائن بردار ہوں میرے سے انتہائی بزرگ سینئر اور قابل احترام شخصیات تشریف فرما ہے آپ جیئے بس ایک گزارش یہ کروں گا آواز آری نا جی آپ تک ایک گزارش یہ کروں گا کہ میں جیسے جیسے کوئی چیز آپ کے آغوش عقیدہ میں رسال کرتا رہوں بولنا صرف اس وقت ہے جب آپ کے عقیدے نے آپ کو مجبور کرنا ہے بولنے کے لئے ذاتی تعلق اگر کوئی بندہ میرے ساتھ ڈھونڈ رہا ہے تو اسے عزتِ ذکر کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں کہ ذاتی تعلق کی بنیاد پر میرے ساتھ بات نہیں کر رہا ہی کیونکہ یہاں پہ بیٹھنے والے محمد علی بخاری جی میں یہاں پہ بیٹھنے والے کسی بندے کے ساتھ میرا کوئی ذاتی تعلق نہیں لیکن جو بندہ اس دہلیزِ عصمت کے اندر آ گیا ہے ہر اس فرش پہ بیٹھنے والے کے ساتھ میرا ولایت کا وہ رشتہ قائم ہے جو مجھے اپنے خون کے رشتے سے زیادہ عزیز ہے ٹھیک ہے اس لئے جس کے پاس اس سے کوئی مضبوط رشتہ ہو وہ میری صلاح کرے گا لیکن اگر یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے تو آپ میرے ساتھ تھوڑا سا سفر کریں گے اتنی جلدی ہے کہ جتنی دیر میں آپ نے میرے ساتھ مزاج ملانا ہے میرا وقت ختم ہو جانا ہے چار مصرے پڑھ کے آپ کا مزاج اپنے ساتھ ملانے کی ایک کوشش کرتا ہوں اس پہ پھر آگے ایک بات کرتے ہیں جو جسم رکھتا ہو کچھ اور ہے جلی تو نہیں تھوڑا سا اگر آپ جوان میرے ساتھ توجہ فرمائیں گے ابھی ناصر بھائی اتنی خوبصورت مجلس پڑھ کے کہے انہوں نے ایک بات کی ہے انہوں نے کہا ہے جو بندہ رجب کے مہینے میں ذکر علی پہ نہیں بولتا مجھے نہیں پتا وہ کب بولتا ہے میں کروں جو جسم رکھتا ہو کچھ اور ہے جلی تو نہیں ہمارے علامہ صاحبہ میری بات کی تصدیق اور تعاید فرمائیے گا ہم شیعہ مذہب میں جسم والے اللہ کے قائل نہیں گرمی اتنی تو نہیں جتنی گرمی میں آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں میں نے بھی اتنی میں بیٹھ کے چاہا سات آٹھ زاکرین سنے ہیں اور اسی میں کھڑا پڑ رہا ہوں میں نے کہا ہے ہم جسم والے اللہ کے قائل نہیں دوستو ہم جسم والے اللہ کے قائل نہیں لیکن اس کے باوجود میں نے قرآن میں اللہ کے جسم کے دھیر سارے حصے دیکھ لی ہیں اس کے باوجود قرآن میں میں نے اللہ کے جسم کے حصے دیکھے ہیں سورہ رحمان میں رضوی صاحب آپ حافظ قرآن ہے میری تصدیق فرمائیے گا سورہ رحمان میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ایک وقت وہ آئے گا جب ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن بندے بھولنا نہیں ایک بات یاد رکھنا ایک وقت وہ آئے گا جب ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی فنا ہو جائے گی جو شہ باقی رہ جائے گی وہ صرف ترے اللہ کا ذل جلال والے کرام چہرہ ہوگا اللہ کا چہرہ ہوگا جو قیامت کا سورہ بھونکا جائے گا اس کے باوجود باقی رہ جائے گا ایسے ہی ہے اے حبیب یہ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بایت کر رہے ہیں یہ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بایت کر رہے ہیں انہیں یہ بات سے اطلاع دے دیں نہیں ہے اس بات کی خبر دے دیں نہیں ہے کہ انہوں نے بایت کر کے بایت سے بھر نہیں جانا کیونکہ انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ نہیں اللہ کے ہاتھ پہ بایت کی ہے فرنٹ سیٹ تو ٹھیک ہونی چاہیے ٹھیک ہے انہوں نے کہنا ہے کہ انہوں نے بائیت سے پھر نہیں جانا کیونکہ یہ آپ کے ہاتھ پر نہیں باوری اللہ کے ہاتھ وہ بائیت کر رہے ہیں اب اللہ کا ہاتھ بھی نظر آ گئے ہیں اے شیطان تجھے کس نے اسے سجدہ کرنے سے منع کیا جسے ماں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے جنہیں چوب کر گئے ہو توساں کدھی قرآن نہیں پہیا ہاں ہوں چکروں کو میں لگے بھی سارے قرآن خانی کے شغف رکھنے لے بیٹھے ہو میں نے کہا جو جسم رکھتا ہو کچھ اور ہے جلی تو نہیں جو جسم رکھتا ہے اب جسم والا اللہ بھی نہیں میں نے قرآن میں اللہ کا جسم بھی دیکھا ہے جسم والے اللہ کا میں قائل نہیں میں بلکل اس اللہ کا قائل نہیں جسے دوزہ کہتی ہے حل من مسید ہاں وہ اگلی گل تو سی سمجھ گئے ہو میں بلکل جسم والے اللہ کا قائل نہیں لیکن جو تھا مزرہ پڑھ کے رزمی صاحب میں ہر بندے کے چہرے کی تلاوت بھی کروں گا پھر اس میں دیکھوں گا کہ اس کے چہرے کے اوپر آیت مبدت لکھی جا رہی ہے یا کہیں نہ کہیں اس کا شدرہ بول رہا ہے میں کہوں جو جسم رکھتا ہو کچھ اور ہے جلی تو نہیں جو جسم رکھتا ہو کچھ اور ہے جلی تو نہیں اور نسیریوں نے جو سمجھا ہے یہ وہی تو نہیں علی کی ذات میں اللہ دکھائی دیتا ہے خدا کے پردوں میں دیکھو کہیں علی تو نہیں کیا بات ہے پیچھے والے بھی ساتھ ملنا مل کے حیدری آپ جیتے رہیں کبلا آپ جیتے رہیں ہاں 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 تھوڑا جگہ کر رہاکہ ہی فرشتوں نے پڑی ہاں ہاں بہترین ہو گئے بس 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 ہون ٹھیک ہو گئے یا علی یا آپ جیتے رہیں آپ آباد رہیں کیا بات ہے آپ کی خدا کے پردوں میں دیکھو کہیں علی تو نہیں اتنا خوبصورت استقبال ہوگے بخاری صاحب اگر میں اگلی بات نہ کروں گا تو اگلے پورے سفر میں نہ وہ بات میری پسلیوں کو اندر سے جھیڑ شاڑ کرتی رہے گی ایسا نامراد ہے مولوی میں یا علی مدد کہتا ہوں اس کی توحید پریشان ہو جاتی ہے نہیں ایسا میں کہوں یا علی اولاد دے مشرق کافر غالی میں بلکل علی سے نہ عزت مانگتا ہوں نہ رزق مانگتا ہوں نہ اولاد مانگتا ہوں کچھ علی سے یہ نہیں مانگتا میں نے علی بادشاہ سے ایک دن کہا ابابا جی میں نے اپنے لیے اپنے آپ کو نکال کے اپنے سامنے رکھا ہے پھر میں نے علی بادشاہ سے ایک بات کیا میں نے کہا یا علی یہ جیون رزق جنت بندگی اولاد اور دولت یہ جیون رزق جنت علی بادشاہ سے کہہ رہا ہوں یہ جیون رزق جنت بندگی اولاد اور دولت عطا سب کچھ تیرا صدقہ تیرے شاگرد کرتے ہیں کیا بات ہے علی سے نہیں یہ چیزیں مانگنی معذرت کے ساتھ یہ کبھی پوری ایک مجلس ہوگی تو میں آپ کے بتاؤں گا علی کے کس ناکر نے کیا دیا ہے حیدری یہ جیون رزق جنت یہ آپ نے میرے بحسان کی ہے لیکن چوتھے مصرے پر اگر آپ کا عقیدہ صدرہ سے آگے چلا جائے اور میرا حق بنے تو پھر مجھے اتنا بڑا نعرہ چاہیے کہ مجھے اگلے پورے سفر میں اس بات کو اس بات کو بنیاد بنا کے بیس بنا کے میں اپنے آپ کو شابہ دیتا ہے جو کہ میں نے لالیوں کی نظر چار مصرے کی ہے اور انہوں نے میرا آنے کا حق ادا کر دیئے میں کہہ رہا یہ جیون رزق جنت بندگی اولاد اور دولت عطا سب کچھ تیرا صدقہ تیرے شاگرد کرتے ہیں اور تیری نالین کے تلوے سے جو مٹی چپک جائے اسی مٹی کی تذبیر پہ فرشتے ورد کرتے ہیں جس کے عقیدے میں بات فٹ بیٹ گئی ہے حیدری آپ جیو جیتے رہیں آپ جیتے رہیں آپ جیتے رہیں آپ جیتے رہیں تسی جیو تسی بس دی رہو توڑی نالو سیادہ توڑی نالو سیادہ توڑی نالو سلام دیئے تربیتانو سلام ہے جس ماں نے آپ کو باپ کا نام بعد میں بتایا ہے علی کا پہلے بتایا ہے سیکھیں یا ایک چار مصرے اور پڑھا تسی جیو پہ تسی بس دی رہو عباد رہو آپ جیتے رہیں چار مصرے اور ایک پڑھیں باہو جیو دو تین قسم کے نا جیو تین قسم کے لوگ ہیں ہماری شیعہ کمیونٹی کے اندر ٹھیک ہے جن میں سے ایک بہت زیادہ ہیں دوسرے اس سے کم ہیں اور تیسرے تو بالکل ایسے انگلیوں پر گنے جاس ہوتے ہیں ایک وہ ہیں جنہیں علی کو سوچا ہے آپ کے اردگرد بھی ہوں گے ادھر گلی محلے میں شہر میں گاؤں میں ہر جگہ ہیں کیونکہ بھائیں بہت زیادہ نامراد ختم نہیں ہوتے میں نے کہا ایک وہ فرقہ ہے ایک وہ ٹولہ ہے ایک وہ گروہ ہے باو جی جنہوں نے تصدیق کیجئے گا کہ اولا ایک وہ ہے ٹولہ جنہوں نے علی کو سوچا ہے جو اس سے تھوڑا سا کم ہے وہ ہیں جنہوں نے علی کو مانا ہے ٹھیک ہے گاؤں لگلی بڑی مزیدار ہے میں نے کہا ایک وہ گروہ ہے جنہوں نے علی کو سوچا ہے ایک اس سے کم تعداد والا ٹولہ ہے جنہوں نے علی کو مانا ہے اور ایک بلکل جنگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں یہ وہ ہیں جو علی کے فضائل برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جو ولایت کا ہتھوڑا دل پہ برداشت کر سکتے ہیں وہ بلکل گنتی کے کچھ لوگ ہیں آپ جی ہیں ایک بلکل جو گنے جنے لوگ ہیں جنہوں نے علی بادشاہ کے فضائل برداشت کرنے کے لیے کلیجہ اپنے سینے میں چھپا رکھا ہے وہ ایک بھی ہے اتنے مجمع میں تو میرے لیے سوالاک سے زیادہ بہتر ہے سوالاک سے زیادہ ہے اس سے ایک بات کرنے لگا ہوں میں کہہ رہا ہوں اصول دین ہے علی نافروہ دین حیدر آج یہ بڑا جھگڑا چل رہا ہے علی باجب ہے علی مستحب ہے علی باطل ہے علی زنت ہے یہاں پڑھو تو ٹھیک ہے یہاں پڑھو تو خراب ہے یہاں پڑھنا چاہیے یہاں نہیں پڑھنا چاہیے یہاں پڑھنا چاہیے جس بندے کو ایک کروڑ فیصد بخاری صاحب یہ یقین ہے کہ میں نے اپنی ماں کی اگوش ہے غزاباد میں لیا ہے یقیدہ پہلے لیا ہے اس کی نظر کر رہا ہوں ایک بات علی ہے کیا میں کہوں اصول دین ہے علی نافروہ دین حیدر یہ روح دین ہے اسلام جس سے تازہ ہے جیو جیو جو ہاتھ بلند ہو گئے ہیں آپ جیتے رہیں جو کھڑے ہو اگر آپ نے آنا نہیں تو کم اس کے المان کھڑے ہو کہ مجھے اس بات کا احساس دلا دو نا کہ میری بات آپ کو اپیل کی ہے آپ میرے ساتھ شریک زبر ہو گئے ہیں روح دین ہے اسلام جس سے تازہ ہے اور اگر علی کی ولایت نکال لی جائے تو باقی ساری شریعت فقط جنادہ ہے اللہ اکبر علی حق جس کا یہی عقیدہ ہے حق 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 بابا جی نے ایک پہلا مصرہ پڑھا کہ میں نے اگلے بھول گئے انہوں نے پہلا یاد رہ گئے انہوں نے کہا ہے کہ علی کی ہر مخلوق سے شان الگ ہے علی اور مخلوق کا فرق یہ ہے کہ وہ مخلوق ہے علی مخلوق نہیں اصول دی ہے علی نا فروے دی حیدر یہ روح دین ہے اسلام جس سے تعدہ ہے اگر علی کی ولایت نکال لی جائے تو باقی ساری شریعت فقط جنادہ ہے کافی میں نے گھول لی تھی بھی اب انہوں نے سلام دے دو شہر پڑھئے تے انہوں نے دے تیہالی مدد کرئے ایک چار مصرے نا کبلہ آپ نے مجھے کہا ہے دوبارہ پڑھ تو اس سے مجھے ایک چار مصرے اور یاد آگئے ہیں خاص کر یہ جو جوانی آنسی جنہوں نے بے ساختہ اپنے اندرونی ولایت کا اظہار کیا ہے انہوں نے بھی مجھے مجھے مجھبور کیا ہے کہ ایک چار مصرے اور ہیں وہ میں نہ پڑھوں گا تو پھر وہ میری پرشانی کا باعث بنیں گے ٹھیک ہے تو باقی ساری شریعت علی کا قتل زمانے میں ایسی سادش ہے جس کے ذہن میں انیس سے اکیس رمضان تک سفر ہے علی کا قتل زمانے میں ایسی سادش ہے جو اس کا حصہ ہے وہ کبریہ کا مجرم ہے جس نے تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کر رکھا ہے کہ کس نے یہ سادش کی کون کون اس کے ساتھ شریک تھا کون کون اس کو فسلیٹی دیتا رہا کس کس نے ہتھیار دیا کس کس نے بندے کو تیار کیا کہاں سے پیسہ آیا کہاں سے سادش آئی میں کہہ رہا ہوں علی کا قتل زمانے میں ایسی سادش ہے پچھلے مصرے جس نے اپنے اندر کہیں ان کو جگہ دی ہے اس کی نظر کر رہا ہوں جس کے ہاں پہ شانی بے علی کے فضائل سن کے باو جی بل آ جاتا ہے اسے کہاں اپنی داد بھی سنبھال کر رکھ ہے دعا بھی سنبھال کر رکھ ہے پیچھے ذاکروں کا ڈھیر ہے کسی اپنے جیسے ذاکر کے کام آئے گی مجھے دو چار یالی مدد کہنے والے سوچنے والے نہیں کہنے والے ماننے والے دعا کر دیں گے میں گھر تک ان کو اور ان کی ماں کو دعا کرتا ہو جاؤں گا جنہیں نے کلے جار دیا ہے فضائل برداشت کرنے کا میں کہہ رہا ہوں علی کا قتل زمانے میں ایسی سادش ہے جو اس کا حصہ ہے وہ کبریہ کا مجرم ہے جو اس کا حصہ ہے وہ کبریہ کا مجرم ہے اور علی کا قتل یہ کرتا ہے اب تشہد میں تو آج کا یہ مقصر بھی ابن ملجم ہے جس کے عقیدے میں آگئی ہے حیدری علی حق آپ کی دعا بے شما یا علی 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 کا قتل یہ کرتا ہے اب تشہد میں تو آج کا یہ مقصر بھی ابن مہج آپ جیو اب اجازت دین تو سلام کے دو چار شیئر پڑھ لوں مسائب میں نہیں پڑھوں گا میرے پیچے انتہائی محترم شخصیات بیٹھیں وہ مسائب بھی پڑھیں گی اور دعا بھی فرمائیں گی جہاں پہ نکتہ سدرہ دکھائی دیتا ہے پڑھیں گے جہاں پہ نکتہ سدرہ دکھائی دیتا ہے میں نے باہو جی پہلے ممبر پہ آتے اعلان کیا ہے کہ میں کسی بندے کو یہاں نہیں جانتا یہاں لوکل کون ہے لاہور سے کون آیا ہے ادھر اسی ارت گرد کے علاقے سے کون آیا ہے شام کی بٹیاں سے کون آیا ہے کون کہاں سے ہے میں کسی بندے کو نہیں جانتا کون سید ہے کون امتی ہے میں نہیں جانتا کون نسلی شیعہ ہے کون ابھی ابھی کنورٹ ہو کے شیعہ ہوئے میں یہ بھی نہیں جانتا جو آ گیا ہے میرے لیے بائیس احترام ہے میرے لیے لائک احترام ہستی ہے لیکن میں ہر بندے کا چیرہ دیکھیں یہ اندازہ کروں گا کہ کون بندہ کہاں سے کنیکشن رکھتا ہے میں کہاں جہاں پہ نکتہ صدرہ دکھائی دیتا ہے جہاں پہ نکتہ صدرہ دکھائی دیتا ہے وہاں علم کا فریرہ دکھائی دیتا ہے اللہ اکبر جیو میرے بادشاہ بادشاہ باز کے جنوں کو بیٹھے ہو یار جہاں پہ نکتہ صدرہ دکھائی دیتا ہے وہاں علم کا فریرہ دکھائی دیتا ہے جہاں پہ نکتہ صدرہ دکھائی دیتا ہے وہاں علم کا فریرہ دکھائی دیتا ہے اتنا زندہ محول ہو چکا ہے ریزی صاحب اگر میں لفظ کافیہ دیکھ پڑھنا ہے وہ میں اس کا ترجمہ کر کے ان کو بتاؤں پھر یہ سارے بولیں تو پھر دوں کو مزا نہ نہ ہے لطف نہ آئے اچھنے زندہ صرف سماعت کا ایک دو چار پانچ بندے بھی اگر میرے اس کافیہ کو سمجھ کے بولیں گے دیکھنا میری طرف جو میں بات کروں تو میں آپ کو دعا کرتا ہو جاؤں گا جہاں پہ نکتہ صدرہ دکھائی دیتا ہے وہاں علم کا فریرہ دکھائی دیتا ہے اور جہاں پہ فکر کا جبریل بھی نہ جا پائے جہاں پہ فکر کا جبریل بھی نہ جا پائے وہاں حسین کا تلوہ دکھائی دیتا ہے اللہ اکبر جیئے آپ جیئے کیا بات ہے سر نہیں لانا آپ سے کہہ رہا ہوں سر نہیں لانا سر نہیں لانا جہاں پہ نکتہ صدرہ دکھائی دیتا ہے وہاں علم کا فریرہ دکھائی دیتا ہے جہاں پہ فکر کا جبریل بھی نہ جا پائے وہاں حسین کا تلوہ دکھائی دیتا ہے اتنے ساری شیر میں نے بخائر صاحب زور لگا کے پڑی ایک آشتہ پڑھوں تھوڑی سی آپ کو شیش کریں تھوڑا سا تسی زور لائے میں نے تھوڑا ریشت دیو وہاں حسین کا تلوہ دکھائی دیتا ہے اور اسی گھٹن سے اسی گھٹن سے پریشان ہے ہر کھنجر اسی گھٹن سے اس کو یہی ٹینشن یہی پریشانی یہی گھٹن اندر ہی اندر ہو رہی ہے پریشان ہو گیا مر گیا ہر کھنجر اسی گھٹن سے پریشان ہے ہر کھنجر حسین نیزے پہ زندہ دکھائی دیتا ہے اسی گھٹن سے پریشان ہے ہر ایک خنجر اسی گھٹن سے پریشان ہے ہر ایک خنجر حسین نیزے پہ زندہ دکھائی دیتا ہے جو امام حسین بادشاہ کے ماتم کو افضل ترین عبادت سمجھتے ہو سار اٹھا کے بجیر صاحب ہوتا ہی میں نے انداد دے دینا تسیہ کے نہیں آسکتے تسیہ کے گیا ہوگے سارا مجمع تو اڑی دیانے لگنے گا شیر ہوتا قبول کرنا میں کہوں اسی گھٹن سے پریشان ہے ہر ایک خنجر حسین نیزے پہ زندہ دکھائی دیتا ہے اور نشانِ ماتمِ شبیر ہیں جو سینے پہ نشانِ جو ماتم کرتے ہو نشانِ ماتمِ شبیر ہیں جو سینے پہ ہر ایک نشان ہی کعبہ دکھائی دیتا ہے جیو مالک آپ کی نوکری قبول فرمائیں جیو میرے بادشاہ کے ماتمیں اسی گھٹن سے پریشان ہے ہر ایک خنجر خنجر کو پریشان ہونے دینا بھوری آپ نے پریشان نہیں آیا اسی گھٹن سے پریشان ہے ہر ایک خنجر حسین نیزے پہ زندہ دکھائی دیتا ہے نشانِ ماتمِ شبیر ہیں جو سینے پہ ہر ایک نشان ہی کعبہ دکھائی دیتا ہے مجھے نہیں یاد میرے خیال ہے ایک سال نہیں ہوا بھی اس منقبض کو جب میں نے یہ لکھ کے نا جی کوئیت تھا میں تو میں نے وہاں پہ ایک ہمارے انکل ہی ہیں گھجرہ سے تعلق رکھتے ہیں تقریبا 45-50 سال سے شائری کر رہے ہیں تو آپ کو تنداتہ کریں ان کے اپنی ایج کتنی ہوگی ان کو میں نے یہ اگلے دو شیر سنائے انہوں نے کہا مجھے اتنا عرصہ ہوگئے شائری کرتے ہوئے بھی شائری سنتے ہوئے بھی میں نے آج تک کسی شائر سے یہ بات نہیں سمی ٹھیک ہے آپ بھی سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں جو جوان بیٹھے ہیں اگر چلو ان کی سماعت تک اگر نہیں پہنچی تو اگر آپ کی سماعت تک بھی نہ پہنچی ہو بات پہلے تو پھر مجھے اتنا حق دینا نے جتنا میرا بندہ ہے اس سے زیادہ میں مانگنے رہا اور معذرت سے جتنی بڑی بات کرنے لگا اس سے کم پہ میں راضی نہیں ہوتا میں کہہ رہا ہر ایک نشان ہی کعبہ دکھائی دیتا ہے ہر ایک نشان ہی کعبہ دکھائی دیتا ہے اور فقط خدا و نبی و علی کی آنکھیں ہیں بشیر صاحب میں نے اتا توجہ کرنی فون رکھ کے فقط خدا و نبی و علی کی آنکھیں ہیں چار گھنٹے بیٹھ کے میں نے اپنی باری کا انتظار کیا ہے دو گھنٹے ممبر پر دو گھنٹے بیٹھ کے مجھے اتنا میرا ساتھ دے دنا کہ مجھے یہ چار گھنٹے کی تھکن بھول جائے میں کہہ رہا فقط خدا و نبی و علی کی آنکھیں ہیں فقط خدا و نبی و علی کی آنکھیں ہیں جنہیں بطول کا چہرہ دکھائی دیتا ہے اللہ اکبر آخری شہر پڑھ رہا ہوں آپ جی یہ جو ہاتھ بلند ہو گئے ہیں آپ کو میری طرف سے بابا فقط خدا و نبی و علی کی آنکھیں ہیں فقط خدا و نبی و علی کی آنکھیں ہیں جنہیں بطول کا چہرہ دکھائی دیتا ہے جنہیں بطول کا چہرہ دکھائی دیتا ہے جنہیں بطول کا باو جی خطابت کے اور ذاکری کے قوانین کے خلاف ہے اتنی بڑی داد کے بعد پھر اتنی بڑی داد لیکن اگر میرا حق بنتا ہے تو پھر آئیے جوانوں کا بزرگوں کا حق بنتا ہے علی انوالی اللہ پڑھنے والوں کا کہ عقیدے کو بنیاد بنا کے بیس بنا کے وہ قانون کو ایک تھوڑی دیر کے لیے اگنور کر کے جو میرا حق بنتا ہے وہ رکھنا نہیں شہر آخری پڑھ رہا ہوں میں کہوں فقط خدا و نبی و علی کی آنکھیں ہیں جنہیں بطول کا چہرہ دکھائی دیتا ہے جنہیں بطول کا چہرہ دکھائی دیتا ہے ہاں چاہل مولوی ایک مسجد کی پھٹیوی چٹائی پہ بیٹھ کے علی کو سوچنے والے میں کہوں جہاں علی اور جلی ایک ہو کے بیٹھے ہوں نا 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 فضائل میں چہرہ خراب نہیں کرنا آپ جیو فقط خدا و نبی و علی کی آنکھیں ہیں جنہیں بطول کا چہرہ دکھائی دیتا ہے اور جہاں علی اور جلی ایک ہو کے بیٹھے ہوں میرا شہر اپنے دامن عقیدہ میں سمیٹ کے لے جانا گھر جا کے سوچیں اس نے بات کے کی تھی میں کہوں جہاں علی اور جلی ایک ہو کے بیٹھے ہوں تیری کیا اوقات ہے وہاں نبی کو بھی پردہ دکھائی دیتا ہے اب آپ کے سامنے خطیبِ ولایتِ علی علیہ السلام اب آپ کے سامنے زاکرِ اہلِ بیت جناب سید محمد علی بخاری شاہ صاحب اپنے مقصود سندال میں فضائل و مسائبِ آلِ محمد بیان کرنے کے لیے ممبر کی زینت بن رہے ہیں بوازِ بُلَمْتَرْ سَلَوَا